اسلام مکم ایوری ون آدم ٹائپس آف ایمیٹرکس کے بارے میں بڑھیں گے سب سے پہلے ہے رو میٹرکس ایمیٹرکس is called رو میٹرکس if it has only one row ہم میٹرکس کو رو میٹرکس کہیں گے جب اس میں صرف اور صرف one row ہو اب رو میں جو میٹرکس کی جو ارینجمنٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہاریزنٹل جیسے ایک میٹرکس دیگی ہے ایم is equal to two minus one seven اس کی جو ہاریزنٹل ارینجمنٹ مطلب جو left to right ارینجمنٹ ہوگی اس کو ہم کہتے ہیں رو میٹرکس اب اگین ڈیپیٹ کرتے ہیں ایمیٹرکس is called رو میٹرکس if it has only one row ہم ایک میٹرکس کو اس وقت رو میٹرکس کہیں گے جب صرف اس میں صرف اور صرف one row ہو جیسے for example ایک ایمیٹرکس دی ہوئی ہے اس کو ایم سے ریپریزنٹ کیا ہوئے is row میٹرکس of order one by three اب اس کا order one by three ہے کیوں اس میں ایک رو ہے اور three columns ہیں اس لئے اس کا order جو ہے وہ one by three ہے اور یہ row میٹرکس کی example ہے جیسے بتایا گیا ہے row میٹرکس میں صرف اور صرف ایک رو ہونی چاہیے میٹرکس میں صرف and next example دیگے گئی ہے m is equal to one minus one is a row میٹرکس of order one by two اب اس میں ایک رو ہے دو کالم ہیں اس لئے next ہے کالم میٹرکس a matrix is called کالم میٹرکس if it has only one کالم ہم ایک میٹرکس کو کالم میٹرکس کہیں گے جب اس میں صرف اور صرف one کالم ہوں for example ایک میٹرکس دی گئی ہے جو اس کی top two bottom جو arrangement ہوگی تو اس کو ہم کہتے ہیں column matrix جیسے ایک example دی گئی ہے m is equal to one zero and n is equal to one two zero اب اس میں دیکھیں اس کی جو arrangement ہے وہ top two bottom ہے اور اس میں صرف اور صرف ایک ورٹیکل میٹرکس دکھایا گیا ہے اب اس میں دیکھیں اس کا جو order ہے first کا وہ ہے m is equal to one zero کا جو order ہے وہ ہے two by one کیونکہ اس میں دو کالم ہیں اور ورٹیکل جو اس کی کالم کی اتعداد ہے وہ ہے one تو اس کا order ہوگا two by one اور n کا جو order ہوگا وہ ہوگا three by one کیونکہ اس میں کتنے روز ہیں three rows ہیں اور one کالم ہے تو n کی جو order ہوگا وہ ہوگا three by two again repeat کرتے ہیں matrix میں columns میں جو اس کی arrangement ہوگی وہ کیا ہوگی vertical ورٹیکل مطلب top to bottom جو arrangement ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں column matrix next ہے rectangular matrix a matrix m is called rectangular matrix if number of rows m is not equal to number of columns rectangular matrix میں آپ نے یاد رکھنا ہے کوئی ایسی matrix ہو جس میں number of rows number of columns کے equal نہ ہو جیسے ایک matrix دی گئی ہے اس میں دیکھیں دو روز ہیں اور ایک کالم ہے تو مطلب اس میں روز کی تعداد اور columns کی تعداد equal نہیں ہے تو ہم اس کو بولتے ہیں rectangular matrix دوبارہ سے matrix m is called rectangular if number of rows of m is not equal to number of columns for example ایک matrix دی گئی ہے a is equal to one one two one one minus two three اب اس میں دیکھیں کتنے روز ہیں three روز ہیں اور two columns ہیں اور جو اس کا order ہوگا وہ ہوگا three by two اب آپ نوٹ کریں اس میں جو number of rows جو ہیں number of columns کے equal نہیں ہے تو جو اس کا تو اس کو ہم کہتے ہیں rectangular matrix اس کے بعد next example ہے اب next example ہے b is equal to a b c d e f اب اس میں نوٹ کریں number of rows is not equal to number of columns اس میں دو روز ہیں اور تین columns ہیں تو جو اس کا order ہوگا وہ ہوگا two by three اور ہم اس کو کیا کہیں گے rectangular matrix کیونکہ اس میں number of rows number of columns کے equal نہیں ہے next is square matrix a matrix is called square matrix if number of rows is equal to number of columns ہم ایک matrix کو اس وقت تک square matrix کہتے ہیں جب number of rows number of columns کے equal ہو اب نوٹ کریں جو rectangular matrix ہوتی ہے اس میں number of rows number of columns کے equal نہیں ہوتے لیکن square matrix میں number of rows number of columns کے equal ہوتے ہیں for example ایک matrix دی گیا two minus one zero two اب اس میں number of rows two ہیں اور columns بھی two ہے تو اس کا order two by two ہوگا اور b میں matrix دی گئی ہے اب اس میں نوٹ کریں three rows ہیں اور three columns ہیں تو اس کا order کیا ہوگا three by three کیونکہ اس میں three columns ہیں اور three rows ہیں next is equal to three اس میں ایک column دیا گیا ہے اور اس کا order ہوگا وہ ہوگا one by one اب again repeat کرتے ہیں square matrix میں کیا ہوتی ہے number of rows number of columns کے کیا ہوتے ہیں equal ہوتے ہیں اور جو rectangular matrix کے opposite ہیں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے next null are zero matrix a matrix m is card a null are zero matrix if each of the entries is zero ایک matrix دیا گیا ہے اس میں تمام entries کیا ہیں zero ہیں تو اس لئے ہم اسے کہیں null matrix for example a is equal to یہ تمام entries ہوں وہ zeros ہیں اور b میں تمام entries zeros ہیں اور اس کا order ہوگا 2 by 2 اور next کا order 1 by 2 کیونکہ ایک row ہے دو column next transpose column a matrix obtain by changing row into columns are columns changing into rows جب ہم کسی بھی matrix کا transpose نکالتے ہیں تو اس کی rows ہوتی ہیں وہ columns میں اور columns کو ہم row میں change کر دیتے ہیں for example ایک matrix دیگی ہے 1 2 3 2 1 0 minus 1 4 minus 2 اب جب اس کا transpose لیں گے تو جو rows ہوں گی 1 2 3 ہم اس کو columns میں change کر دیں گے 1 2 3 کو columns میں مطلب یہاں ہم نے horizontally لکھا ہوا تھا اب یہاں vertically لکھنا شروع ہو گئے 2 1 0 either horizontally تھا either vertical ہے اب minus 1 4 0 اب ایک دوبارہ repeat کرتے ہیں ہم transpose of a matrix میں number of rows کو columns میں اور columns کو ہم rows میں change کر دیں گے اس کو ہم کہتے ہیں transpose of a matrix جیسے ایک example دکھائی گئی ہے اس میں جو اس کی rows ہوں گی جیسے 1 2 3 ہے یہ horizontal ہے تو ہم اس کو vertical میں کریں گے اور اس کو 80 سے represent کریں گے thank you